بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو پچھلی ویڈیو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی تجویز جو قریش کر رہے تھے وہ ہم بیان کر چکے ہیں اس ویڈیو میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا قبول اسلام بیان کریں گے مکہ کی فضا ظلم و جور کے انسیاں بادلوں سے گھمبیر تھی کہ اچانک ایک بجلی چمکی اور مکہوروں کا راستہ روشن ہو گیا یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو مسلمان ہو گئے ان کے اسلام لانے کا واقعہ سن چھ نبوی کے اخیر کا ہے اور اغلب یہ ہے کہ وہ ماہز الحجہ میں مسلمان ہوئے تھے ان کے اسلام لانے کا سبب یہ ہے کہ ایک روز ابو جاہل کوہ صفاق نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عضا پہنچائی اور سخت سست کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کچھ بھی نہ کہا لیکن اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک پتھر دے مارا جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بے نکلا پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کو اس صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان ہمائل کیے شکار سے واپس تشریف لائے تو اس نے ان سے ابو جاہل کی ساری حرکت کا سنائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بڑک اٹھے یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے ماجرہ سن کر کہیں ایک لمحہ رکے بگر دوڑتے ہوئے اور یہ تہیہ کیے ہوئے آئے کہ جوں ہی ابو جاہل کا سامنا ہوگا اس کی مرمت کر دیں گے چنانچہ مسجد حرام میں داخل ہو کر سیدھے اس کے سر پر جاہ کھڑے ہوئے اور بولے اوثرین پر خوشبو لگانے والے بزدل تو میرے بتیجے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں اس کے بعد کمان سے اس زور کی مار ماری کے اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا اس پر ابو جال کے قبیل بن مخزوم اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبیل بن حاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بڑک اٹھے لیکن ابو جال نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابو امارہ کو جانے دو میں نے واقعی اس کے بتیجے کو بہت بری گالی دی تھی ابتدا نظرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام محض ایک حمیت کے طور پر تھا کہ ان کے عزیز کی توہین کیوں کی گئی لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے اسلام کا کڑا مضبوطی سے تھام لیا اور مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزت و قوت محسوس کی تو آج کے لئے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں حضرت عمر الرضی اللہ عنہ کا قبول اسلام بیان کریں گے یہ